موسیقی میں اس وقت موجود ہوں مائون نالے میں میرے پشت پر آٹھ سو کیلو آٹھ کا پاور پروجیکٹ ہے یہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور ہے اور تقریباً آج سے چھ سات ماہ پہلے اس کا اپتتہ ہوا ہے یہ چالو ہے اس سے پہلے جو لور شناکی ایریہ ہے یا سنڈرل انزا ہے وہاں پر تقریباً 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تھرمر پاور پلانٹس کے ذریعے سے دو سے تین گھنٹے بجلی مہیا کی جا رہی تھی لیکن اب یہ ہے کہ اس پاور پروجیکٹ بننے کی بات سے یہ ایک بلسنگ ہے اس علاقے کے عوام کے لیے یہاں پر اب مشینیں چلنے لگی ہیں لوگوں کی چھوٹے چھوٹے کارخانے ہیں وہ چلنے ہیں اور گھروں میں 24 گھنٹے بجلی دستیاب ہے اس نالے سے اس سے پہلے کسی حکومت نے کوشش نہیں کی کہ استفادہ اٹھایا جائے اس نالے میں اتنا پانی ہے کہ ملٹی ٹربائن کے ذریعے سے 800 کیا سولہ سو بل کی دو سے تین میگاوٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے ملٹی ٹربائن اگر لگایا جائے تو اب جو ہے بجلی مل رہی ہے پورے گاؤں کو مل رہی ہے اب یہاں پر کمپلینز ہی آ رہی ہیں کی اس پاور پروشیکٹ کے لگنے کے بعد سے یہاں پر بازابطہ طور پر کوئی عاملہ تائنات نہیں ہے اس سے پہلے جو لائن مین تھے دو تین ان کی تائناتیاں ہو چکی ہے وہ لائن مینی بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ پھر یہاں ان مشینوں کو جو جدید مشینیں ہیں چینیز مشینیں ہیں بہت عالی مشینیں اچھی کوالٹی کی مشینیں کمپیوٹرائز مشینیں ہیں ان مشینوں کی دیکھبال کرتے ہیں اور پاور پروڈکشن کو یقینی بناتے ہیں لیکن یہاں پر پروفیشنل فور مین یا الیکٹرکل انجینئرز کی ضرورت ہے تاکہ ان مشینوں کی لائف سپان کو بڑھائی جا سکے اور ساتھ ہی یہ جو کمپیوٹرائز نظام ہے اس کو چلانے میں ان کے لئے آسانی ہو کیونکہ وہ لوگ جو پہلے مینویل پر کام کر رہے تھے اب تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد سے مشینوں پر کام کرنے انہوں نے شروع کیا ہے لیکن جدید ٹکنالوجی کو چلانے کے لئے جدید خطوط پر استوار جو ہمارا عملہ ہے اس کا ہونا لازمی ہے ان کی تائیناتی لازمی ہے تقریباً دس سے بارہ لوگوں کی پرمنٹ تائیناتی ہوگی تو ان مشینوں کو چلانے میں آسانی ہوگی کبھی کبھر مشینوں میں فالٹ آتی ہے تو ان فالٹس کو دور کیا جاتا ہے باہر سے بندہ بلائے جاتا ہے وہ ان فالٹس کی ریکٹیفیکیشن کرتا ہے اور ان فالٹس کو آئیڈنٹیفائی کر کے مشین کو پھر سے چالو کرتے ہیں تو یہ ایک مسلسل عمل ہے اچھا اب ہم چلتے ہیں نالے میں نالے میں کیا ہو رہا ہے پانی کس طرح سے آرہا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں پائپ لائنز کے اندر لیکیجز کے ایشیوز ہیں اس لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں سی پیج چل رہی ہے شاید کوئی یہ ایک جو کنیکٹیوٹی ہے اس میں کوئی پرابلم آئی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں یہ سی پیج ہے اور اس سی پیج کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ریکوائیڈ بجلی جو میکسیم ایفیشنسی کے ساتھ اس بجلی گر سے بجلی پیدا ہو سکے اور اس کی مرمت کی آشد ضرورت ہے اس وقت پانی تھوڑا سا رس رہے ممکن ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں مزید یہ زیادہ اس کی رساؤں میں اضافہ ہو تو اب یہاں کے عملے کو چاہیے کہ اس کی مرمت کریں اور جو بجلی کی سپلائی ہے اس کو برقرار رکھیں گو کی اس سے بجلی کی سپلائی ڈسکرنکٹ نہیں ہوتی ہے البتہ یہ یہاں ایک جوائنٹ ہے اس جوائنٹ میں سے سی پیج چلنے اس سی پیج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے میں اس وقت موجود ہوں سربند پر جہاں سے پانی کو باندھ کے آگے لے کے جائے جاتا ہے اور آپ یہ دلچسپ کہانی ہے اور دلچسپ کہانی ہی شروع ہو جاتی ہے کہ اوپر سے شام کے ٹائم پر گلیچر کا پانی اس کے بہاؤں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہاں سے وارٹر چینل کے ذریعے سے پانی لے جائے جاتا ہے اگر ٹنگ تک ٹنگ سے پائپ کے ذریعے سے جو ٹروائنے اس کو لگ جاتا ہے اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے میرے اس وقت ورکر لگے ہوئے ہیں اس وقت پانی اور انسانوں کے درمیان جنگ چل رہی ہے اور اس جنگ کے نزیجے میں یہ جو دو افراد ہیں اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں پانی کے ساتھ کوشش ہے ان کی کی میکسیمم پانی اس وارٹر چینلمنٹ میں داخل کرے اور پانی کا جو بہاؤں آگے چلا جائے جس کے ذریعے سے ٹنگ میں پانی جمع ہو جائے گا اور وہ ٹنگ کا پانی ٹروائن کو آگے جا کے لگ جائے گا اور اس ٹروائن سے پھر بجلی پیدا ہوگی اور وہ بجلی سپلائی کی جائے گی خزراباد، حسینباد، مایون، خاناباد، ناصراباد اور متضابات کے کچھ علاقوں تک یہ تقریباً یہ چار سے پانچ گاؤں بنتے ہیں جہاں پر یہاں سے آٹھ سو کلو وارٹ بجلی سپلائی کی جاتی ہے اس سے پہلے تقریباً اٹھارے سے بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دی اب چوبیس گھنٹے بجلی مہیا کی جاری ہے اس وقت جو کام چل رہا ہے اصل کام جو ہوتا ہے ورکرز کا اور پانی کا ہوتا ہے پانی سے یہ لڑ رہے ہوتے ہیں اور پانی کو ایک طرف کر کے وارٹر چینل میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پانی ہے اور پتھر ہے بہت مشکل ہے اور یہ لڑائی اور یہ جند شام تک چلے گی اور یہ پانی اپنا پیک کر جاتا ہے تقریباً نو بجے تک اور یہ پانچ بجے سے آن وارٹ پانی کی بہاو میں اضافہ ہو جاتا ہے پیچھے گلیشر ہے مایون بر اور رویبر کا گلیشر ہے ان دونوں یہ دونوں گلیشر کے پانی آکے اس نالے میں داخل ہوتا ہے اور اس نالے کے پانی یہاں سے سربند سے پانی لے کے جائے جاتا ہے وارٹر ٹنگ میں اور وارٹر ٹنگ سے پائپ کے دریسلی سے پانی چلا جاتا ہے بہت دلچسپ کہانی ہے روزانہ ان افراد کی ان ورکرز کی یہاں پر جنگ چل رہی ہوتی ہے جگڑا چل رہا ہوتا ہے لڑائی چل رہی ہوتی ہے اس میں مٹی پتھر نہ جانے کیا کیا چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اور اب دیکھیں اگدم سے پانی کے باؤں میں اضافہ ہو گیا تھوڑی دیر میں فرکٹ جائے گا یہ مستخل یہاں پر یہ ورکرز کند ہی سے کام کر رہے ہوتے ہیں میں نے آپ کو دکھایا سربند کے علاقہ جہاں سے پانی اس طرف کو آتا ہے اور یہ بہت بڑی فائٹ ہوتی ہے پانی کے ساتھ ایک بڑی جنگ لڑی جاتی ہے ورکرز پانی میں اترتے ہیں تھنڈا پانی ہے گلیشئر کے پانی ہے اور بہت یہ لڑائی جگڑا چل رہا ہوتا ہے پانی کے ساتھ تو وہ اس طرف کو پانی آتا ہے جو پانی اس وارٹر چینل کے ذریعے سے آتا ہے وہ یہاں پر ٹینک میں گرتا ہے اس ٹینک میں سے پانی چھن جاتا ہے چھن کر پھر پائپس کے ذریعے سے ٹربائن میں جا کے گرتا ہے اس نے پہلے تقریباً آٹھارہ سے بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی اب وہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی ہے چوبیس گھنٹے بجلی مل رہی ہے البتہ پانی کے کٹاؤ کی وجہ سے پانی کی ادم دستیابی کی وجہ سے بیچ میں بجلی منتقہ ہو جاتی ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی نیامت ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ایک طویل عرصے کے بعد سے بجلی مویا ہو رہی ہے بجلی مل رہی ہے اس کے اوپننگ کیے ہوئے کوئی پانچ سے چھے مہینے ہو رہے ہیں اور اس وقت پانچ گاؤں جو ہے اسی پاور ہاؤس سے ان کو مل بلائٹ مل رہی ہے اور یہ ہے آٹھ سو کا لیکن اس وقت جو ہے چھے سو چالیس چھے سو پچاس کلوارٹ بجلی جو ہے یہاں سے آگے لوگوں کو جا رہی ہے نہیں اس وقت جو ہے اگر نالا میں پانی ہے اگر ساپ رہتا ہے تو چوبیس گھنٹے جو ہے پانچ گاؤں میں ہے بجلی اور پہلے تو جو ہے چار سے چھے گھنٹے لائٹ ہوتی تھی گاؤں میں ابھی جو ہے ماشاءاللہ چوبیس گھنٹے جو ہے لائٹ ہے اگر پانی کٹ جاتا ہے تو بج میں تین چار گھنٹے کے لئے لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے کبھی کبار پھر رات کو بنگ ہو جاتی ہے باقی دن کو تو ہے لائٹ انہوں دس بندے ابھی لگ رہے ہیں پہلے یہاں پہ ہم کوئی جو ہے چار پانچ جو ہے اگر کوئی شارٹ سرکٹ آتا تو ایش ٹی جو ہے خود بریک ہو جاتا ہے پانی کا آپ دون کا نظام کمپیوٹرائز ہے اور ماشاءاللہ جو ہے سٹ چل رہا ہے اس وقت مشین ہو کے سردیو میں لوڈ شوڈنگ نہیں ہوگی انشاءاللہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے اس پورے علاقے کے وزٹ کیا ہم دوگٹ ہی گئے یعنی دو نالے آکے ملتے ہیں اس جگہ پہ چلے گئے وہاں پر ایک سپرنگ وارٹر بھی ہے جو کی پینے کا صاف پانی مہیا کیا جا رہا ہے یہاں نیچے گاؤں میں جو پانی دونوں نالوں سے آتا ہے اس ٹربائن کو لگتا آکے وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے تو یہ ساری سرطال ہے ایک بہترین پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کو چلتے رہنے چاہیے ان منصوبوں کے ذریعے سے اس علاقے میں ترقیہ آسکتی ہے بجلی ایک انجن ہوتا ہے پاور کے پروجیکٹ زیادہ زیادہ لگانے کی ضرورت ہے تاکہ معیشت کا پہیا چلتا رہے اور یہاں پر خوشحالی ہو یہاں کی جو لوکل ایکانومی ہے اس کو بوسٹ مل سکے